نوشکر دوستو میں ہوں سلمان سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا ٹرینڈنگ ورلڈ میں اس ٹائم بہت بڑا اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے بگ باک سیزن چودہ سے جڑا ہوا جیہاں سلمان خان پہنچ گئے ہیں محبوب سٹوڈیو شوٹ کرنے کے لیے اور یہاں پر بہت ساری سکیٹمنٹ لگی ہوئی ہیں جو سلمان خان نے کس طرح سے شوٹ کرا کس نے کس کس کی انٹری ہونی ہے کون کون اس کے اندر کومنرز ہیں سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں مگر جنہوں نے تک سبسکرائب نہیں کر رہا چینل کو جلی سے کر لیجئے تاکہ آپ ڈیٹس آپ سے مس نہ ہوپائیں بگ باک سیزن چودہ کا ٹیچر سامنے آتے ہی شو کے لیے فینس کا اتصاحت نظر آ رہی ہے فینس کے اندر اتصاحت جو جذبہ دیکھنے کا اسٹائیٹمنٹ وہ باہر نکل کر آ رہی ہے پچھلے گیارہ سیزنوں کی ہی طرح اس سال بھی سلمان خان شو ہوسٹ کرنے والے ہیں اس شو کا ٹیچر سلمان خان نے اپنے پنویل والے فارم آوز میں ہی شوٹ کیا ہے جس کے بعد اب پرومو کی شوٹنگ ممبئی کے محبوب اسٹوڈیو میں ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی شو سے جڑی کئی بڑی جانکاریاں بھی سامنے آئی ہیں بگ بوس چودہ کو شو سلمان خان اپنے پنویل ہاؤس سے ہی ہوسٹ کریں گے لیکن انہوں نے اب شو کا پرومو محبوب اسٹوڈیو میں شوٹ کیا ہے اس شو کی شوٹنگ سوموار شام کو اسٹوڈیو میں رکھی گئی ہے ٹیچر سامنے آنے کے بعد اگرز کے ان تک شو کا پرومو ریلیس کیا جائے گا اس سال شو کی ٹیم کورونا ویرس اور لوگ ڈاؤن سے جڑی ہونے والی ہے اس کی جو ٹیم ہے وہ لوگ ڈاؤن سے لے کر کے کورونا ویرس کو لے کر ان سب سے جڑی ہوئی ہونے والی ہے شو میں نظر آئیں گے کومنرز جی ہاں سب سے بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ کومنرز کا یہ ہے بگ بوس کے پچھلے کئی سیزنز کی طرح بگ بوس دوہزار بیس میں عام آدمیوں کی انٹری ہونے والی ہے خبریں ہیں کہ اس سال شو میں سولہ کنٹسٹینٹ پارٹیسپیٹ کریں گے جس میں تیرہ سیلیبرٹی اور تین کومنرز ہوں گے ان سولہ لوگوں کے علاوہ شو میں وائلڈ کارڈ انٹری بھی حصہ لیں گی مطلب وائلڈ کارڈ انٹری بھی جو ہے وہ حصہ لیتی ہوگی نظر آئیں گی شو میں حصہ لینے والے سبھی کومنرز کا چینڈ ڈیجیٹل آڈیشن کے ذریعے کیا جائے گا جی ہاں ڈیجیٹل آڈیشن کے ذریعے کیا جانا ہے ان سیلیبس کو ملا شو میں آنے کا آفر کون تھے سیلیبس کو یہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں میں بگ بوس دوہزار بیس کے لیے اب تک سیلیبس کو اپروچ کیا جا چکا ہے جہاں کچھ لوگ شو میں آنے کے انکار کر چکے ہیں شو میں آنے کے لیے انکار جو ہے وہ صاحب طور سے کر چکے ہیں وہی دوسری طرف کچھ سے کچھ سے ابھی بھی میکرز کی باتچیت جاری ہے کچھ سیلیبس سے میکرز کی جو ہے وہ باتچیت ابھی بھی جاری ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اس میں نیا شرما، ویویان، ڈیسین، ہرش بینیوال بھی ہونے ہیں یہاں پر نیہا شرما، سگندہ، مشرا، جے سونی، کرنکندرہ، علیشہ، پنون، شگن پانڈے، ساکشی، چوپڑا، آروشی، دتا اور میشل، رہے جا شامل ہیں یہ ان سب کے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ بگ بوس سیزن چودہ میں شامل ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر کیا دلسز بھی رہے گی کیا ان کے مومنٹس دیکھنے رہیں گے اور کون سے کنٹسٹنٹ ہوں گے جن کا نام اس کے اندر جڑے گا ستائیس سپٹمبر سے بگ بوس سیزن چودہ کا ہوگا چین جی ہاں بگ بوس سیزن چودہ ستائیس سپٹمبر سے سٹارڈ ہوگا پچھلے سال جہاں شو کا گریگ پریمیر انتیس سپٹمبر کو ہوا تھا وہیں اس سال شو کو ستائیس سپٹمبر سے شروع کیا جائے گا شو کے محج دو دن پہلے ہی سبھی کنٹسٹنٹ گھر میں جا کر اپیسوٹ شوٹ کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ اس سال بگ بوس کے گھر میں ریڈ اور گرین زون نظر آئیں گے یہاں سب سے دلسلس بھی بات یہ ہے ریڈ اور گرین زون اس کے اندر نظر آنے والے ہیں جنہیں شو کے ڈائریکٹر اومن کمار نے ڈیزائن کیا ہے جو ڈائریکٹر اومن کمار شو کے انہوں نے یہ سب کچھ ڈیزائن کیا ہے گھر کی ڈیزائننگ کا کام ابھی جاری ہے جو سپٹمبر کی شروعات میں پورا ہو جائے گا تو یہ تی بگ بوس سیزن چودہ سے جوڑی ہوئی پوری ابھی تک کی سب سے بڑی جانکاری سب سے بڑی اپ ڈیٹ جو نکل کر سامنے آ رہی ہے تین کومنرز کے ساتھ میں اور تیرہ سیلیبرٹیز کے ساتھ میں یہ شو رومانچک ہوگا دیکھنا اس کے اندر کیا مومنٹس رہتے ہیں کس کے لڑائی جھگڑے پیار محبت کے مومنٹس سیڈناس کو توڑنے کی کوشش پوری سے پوری کی جائے گی مطلب سیڈناس کی جوڑی کو بریک کرنے کی کوشش یوں کہہ لو کہ پوری سے پوری کی جائے گی حالکہ میرا ماننا یہ ہے ایسا پوسیبل نہیں ہو سکتا مگر بگ بوس سیزن تیرہ کو ٹکر دے گا سیزن چودہ حالکہ یہ آنے والا ٹائم ہمیں بتا پائے گا فیلال بہت زیادہ میں ایکسائیٹیڈ ہے ستہائیس سپٹمبر آنے کے لیے جب یہ شو سٹارٹ ہوگا ریگولر اب تک پہنچائی جارہی ہیں تو جلدی سے کریے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب اور ملتے ہیں فر نیکسٹ ویڈیو میں